بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دینی مسائل یوٹیوب ٹینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ احتلام کیوں ہوتا ہے قصرت احتلام کا علاج احتلام کا زیادہ ہو جانا اور اس کو روکنے کا طریقہ اور اس کے لیے کون سے علاج ہے اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریوی ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں ناظرین آج ہم احتلام پر بات کریں گے یہ شکایت ان نوجوانوں کو ہو جاتی ہے جنہوں نے کچھی عمر میں اپنے ہاتھ سے یاد دیگر طور پر منی کو سنبھالنے کو ضرد پنچائی ہوئی ہے اور اپنا منی ضائع کیا ہو جن کے خیالات گندے رہتے ہیں اور رات کو گندے ہی خواب آتے ہیں جن کو بیماری کی حالت میں گرم ادویات ملنے کی وجہ سے منی کو سنبھالنے اور روکنے والے اعظامیں نقص آ گیا ہو گوشت، انڈا، مچھلی اور پستا وغیرہ محرک گزائیں استعمال کرتے رہے ہوں یا نین بار کر سوتے ہوں یا رات کو پشاب آنے پر سستی کے مارے پڑے رہتے ہوں احتلام چاہے کتنے ہی لمبے عرصے کے بعد ہو برا ہے تاہم مہینے میں ایک با ایک دوبار ہو جانا بہت تشویشناک نہیں لیکن ان سے زیادہ ہو تو ان ہدایات سے فیض حاصل کریں دودھ کا استعمال احتلام میں غیر مفید رہتا ہے اگر عادت ہو اور ساتھ پختہ تجربہ ہو کہ دودھ کا کوئی خراب اثر نہیں پڑتا تو تھوڑا سا استعمال کریں سورج گروب ہونے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے دودھ کی بجائے مکھن کا استعمال کریں پانی سوڑت اترنے کے بعد کام مز کام پیئیں رات کو پشاپ کر کے پیئیں اور ادھے تناسل اور خسیے تھنڈے پانی سے دھو کر سوئیں صبح کے بعد کمر کے نیچے حصے پر اور ادھے پر تھنڈا پانی ڈالیں پیٹ نرم رکھیں ماش کی داد خوش کا لو مٹھائی اور لال مرچ کم چھے کم کھائیں یا تو نہ کھائیں خوراک ہلکی اور زودہ عظم ہو تازہ سبزیاں ساگ شلجم گھی مکھن روٹی چاول اچھے ہیں گوشت انڈا بینگن مغیرہ کم گرم اور بھاری اشیاں کھٹائی تیل پیاسے قطی پریز کریں چاہے کا استعمال نہ کریں خیالات بہت پاک رکھیں جہاں کوئی بھی شعبت کرنے والی بات ہو وہاں سے اٹھ جائیں سینما تھے تو نہ جائیں ناول نہ پڑیں احتلام کے مریضوں کو عذر پر لگانے والا لیپ استعمال نہیں کرنا چاہیے احتلام عام طور پر تین چار بجے رات کو ہوتا ہے یعنی انسان اتنی نین لے چکا ہو جتنے کے ضروری ہوتی ہے کم سے کم سونا چاہیے اور سردیوں میں سات گھنٹے سے زیادہ نہ سویا جائے قبل نہ ہونے دیں قبض کی شکایت ہو تو گلکان مربع یا دیگر نرم قبض کو شاہ دوائی سے پیڑ نرم کریں چھلکہ اس بغول بھی مفید ہے سنا دو حصے پھول کلاب کا ایک حصہ اور کھنٹ چھ ماشے ملاکہ رکھ لیں رات کو ایک یا دو ماشے برائے دفعہ قبض استعمال کریں یعنی قبض کے لیے یہ بہترین نسکہ ہے پیٹ کے کیڑے اکثر احتلام کا باعث ہوتے ہیں اس دوائی سے خارج ہو جاتے ہیں رات کو کسی وقت پشاب یا پکھانے کے حاجت ہو تو سستی نہ کریں فورے سے اٹھ کر پشاب کریں اس کے علاوہ سپاری کے گز میل اکثر نہ ہونے دیں پردہ پوری طرح پیچھے کو الٹ کر دوسرے تیسرے روز دھو لیا کریں بائی سیکل کی سواری نہ کریں اگر کرنی پڑے تو آہستہ آہستہ چلائیں وردش رزانہ کرنی چاہیے رات کو سوتے وقت قضب کے اوپر تھنڈا پانی دو سے تین مرتبہ ڈالیں جماع کی قطن ممانت ہے اسلام کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے زیادہ طاقت بخش دعا نہیں کھانے جائیے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے پیٹ کو زیادہ نہ بھنیں رات کا کھانا سورج کے گروب ہوتے ہی کھا لیں اگر ہم احتیاطوں پر عمل کریں گے تو ہم اس بیماری سے بہت جل چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں جی ناظرین کیسے لگیں معلوماتی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم